ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو چھتیس میں بھبال میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد اپنے اہل خانہ کی ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے انہوں نے اٹھارہ سو سٹارٹ میں انجینئرنگ کی ڈگری کالج ہالینڈ سے حاصل کی جبکہ ڈاکٹیریٹ کی ڈگری بیلجیم کی یوریسٹی سے حاصل کی ڈاکٹیریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد انہوں نے ایمنیسٹرہ ڈیم میں فزیکس ڈائنیمیکس ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن واپس آ کر انیس سو چھتیر میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی انیس سو اکیاسی میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام تبدیر کر کے ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا مئی انیس سو اٹھانو میں پاکستانی بارٹری ایڈمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب ایڈمی تجربہ کیا جس کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں ان کی گران قدر خدمات پر تین صدارتی ایوارڈز دے نوائز آ گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے کیریئر کے دوران ایک درجن سے زائد تلائی تم ہوئے بھی حاصل کیے انہیں متعدد ملکی اور غیر ملکی خصوصی ایوارڈز سے بھی نواز آ گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اہم فلاہی ادارہ بھی بنایا جو تعلیمی اور فلاہی کاموں میں سرگرم عمل ہے